پاکستان کی سب سے بڑی عدالت میں ملکی تاریخ کا سب سے بڑا مقدمہ پاناوہ لیکس کیس کی سمات جسٹس آصف سعید خوصہ کی سربراہی میں پانچ رکنی لارجر بینچ کر رہا ہے جہاں دلائل دے رہے ہیں جماعت اسلامی کے وکیل توفیق آصف ان کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے لندن اساسوں کو چھپایا حلف کی بھی خلاف ورزی کی وہ صادق اور امین نہیں رہے لہٰذا وہ ناہل ہو گئے کیا نواز شریف کی قومی اسمبلی میں تقریر قانونی شہادت کے زمرے میں نہیں آتی جسٹس آصف سعید خوصہ نے اس تفسار کیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ 184 تین کے تحت ڈیکلیریشن کا اکتیار دے سکتی ہے توفیق آصف نے کہا کہ نواز شریف نے تقریر میں 1993 سے لندن فلیٹس کی ملکیت تسلیم کی جسٹس آصف سعید خوصہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے کس جگہ ملکیت تسلیم کی یہ بات کہاں مانی گئی اگر ایسا ہوتا تو عدالت اتنے دنوں سے یہ کیس کیوں سن رہی ہے جسٹس آزمت سعید نے ریمارس دیئے کہ اگر وہ تسلیم کر لیتے تو عدالت کو اتنی مشکت ہی نہ کرنا پڑتی جسٹس آصف سعید خوصہ نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ فلیٹ خریدے کب گئے نواز شریف کا ان فلیٹس سے کیا تعلق ہے اور کیا یہ فلیٹس سیٹلمنٹ میں تو نہیں ملے توفیق آصف نے دلائل دیئے کہ لندن فلیٹس کا تذکرہ زفر علی شاہ کیس میں موجود ہے اس کیس میں نواز شریف فریق کے اول تھے وزیر آزم کے وکیل مقدوم علی خان نے جواب دیا کہ زفر علی شاہ کیس میں نواز شریف فریق نہیں تھے جسٹس اجاز افزل نے کہا کہ لندن فلیٹس سے متعلق زفر علی شاہ کیس میں کوئی فائنڈنگ نہیں دی گئی جسٹس عظمت سعید نے توفیق آصف سے کہا کہ خدا کا خوف کریں آپ جو دلائل دے رہے ہیں وہ ایسے ہیں کہ نعیم بخاری پی ٹی سی ال کیس میں دلائل دیں اور کہیں کہ جو دلائل پنامہ کیس میں دیئے انہیں اس کیس میں بھی شامل کر دیا جائے توفیق آصف نے زفر علی شاہ کیس سے متعلق اپنے دلائل واپس لے لئے